بیوی کا حق کیا ہے مَا حَقُّ الْمَرْعَحْ عَلَى الزَّوَجْ عورت کا حق خامد کی اوپر کیا ہے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آپ کھائے وہ اس کو کھلائے یعنی یہ نہیں ہے کہ میاں اور بیوی کے کھانے میں اور ان کی غزہ میں فرق ہو جس طرح کا کھانا خود کھائے اس طرح کا اپنی بیوی کو کھلائے اور دوسرا فرمایا کہ جس طرح کا خود لباس پہنے اس طرح کا اپنی بیوی کو لباس پہنائے تیسرا حق حضور علیہ السلام نے یہ بیان فرمایا کہ تُو اس کے چہرے پہ نہ مارے گھر میں سو شکر گنجی ہو ذاتی وَلَا يَدْرِ بِالْوَجْحَا چہرے پہ نہ مارے آقا قریم علیہ السلام نے فرمایا لَا تَدْرِبُوا اَمَا اللَّهُ اللہ کی لونڈیوں کو مارو نا منع فرمایا گیا بعض مرد اپنی حاکمیت جگانے کے لیے اپنے تغلب کو ظاہر کرنے کے لیے عورت پر تشدد کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ ہم نے بڑی بہادری کی ہے یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے وہ جو اس نے کیا ہے شریعت نے روکا ہے منع کیا ہے عورت مارنے سے درست نہیں ہوگی بلکہ معاملہ اور قراب ہو جائے گا عورت کوئی بارے میں حضور نے اشارت فرمایا یہ ٹیڑی پسلی سے پیدا کی گئی ہے اگر اس کو بلکل سیدھا کرنا چاہو گے تو یہ ٹوٹ جائے گی اور اگر تم جو ہے وہ کوشش نہیں کرو گے تو ٹیڑی کی ٹیڑی رہے گی اس لیے اس کی اصلاح کی کوشش بھی کرو لیکن یہ تصور کے بلکل درست ہو جائے عورت کی کچھ چیزیں عورت کا حسن ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو محسن اور غافل عورتوں کے اوپر تحمت لگاتے ہیں تو محسنات الغافلات اللہ تعالیٰ جللہ شانہو نے یہ عورت کا حسن شمار کیا ہے عورت کی خوبی بیان فرمائی ہے غافل ہونا مرد بڑا زمانے ساز ہو تو یہ اس کا حسن ہے لیکن عورت بھولی بالی ہو صرف امور خانہ داری کو جانتی ہو باہر کے معاملات کو نہ جانتی ہو یہ عورت کا حسن ہے تو یہ لازمی نہیں ہے کہ عورت بھی مرد کی طرح تیز ہو آج اس معاشرے میں ہم جی رہے ہیں آج عورت کو مردوں کے مقابل کھڑا کر دیا گیا اور وہ گھر کے کام کو بوجھ سمجھتی اور ہوتل کے اندر کتنے کتنے لوگوں کو کھانا کھلا رہی ہے گھر میں کہتے ہیں میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے یہ ہوسٹس برتی ہو گئی ہے تو چار چیسو مسافنوں کو پانی پیش کر رہی ہے اور کتنے لوگوں کی بھوکی نظروں کا شکار ہو رہی ہے ہر کوئی اپنی خانش کے مطابق اسے بات کر رہا ہے تو وہ اتنے لوگوں کی خدمت کر رہی ہے یہ ظلم نہیں ہے اور گھر میں دس بچوں کا کھانا پکائے اور اپنے فامد کے باپ کا اور اس کی ماں کا کھانا پکائے اور ان کی خدمت کرے تو سارے چیف اٹھتے ہیں یہ ظلم ہو گیا اگر تین سو اور چار سو لوگوں کی خدمت کر رہی ہے یہ عجیب سا ماحول ہے تو عورت کی کچھ چیزیں جو ہیں وہ اس کا حسن ہے اور وہی اس کی زندگی کا نکھار ہے اور وہی اس کی خوبی ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر غافلات کا نفس عورت کی خوبیوں کو شمار کرتے ہوئے بیان فرمایا تو یہ کیونکہ پسلی ٹیڑی رہے تو پسلی کے ٹیڑا ہونے میں بھی ایک حسن ہے اگر سیدھی ہو جائے تو حسن زائل ہو جائے گا اس لیے فرمایا کہ یہ ٹیڑی پسلی سے پیدا کی گئی ہے تو یہ بالکل سیدھی بھی نہیں ہو سکتی ہے اس کی ناپس العقل ہے اس کے اندر کچھ کمی ہے اور ایک موقع پہ حضور نے ارشاد فرمایا اگر اس کی کچھ عادتیں تمہیں ناپسند ہیں تو کچھ ایسی عادتیں بھی تو ہوں گی جو تمہیں پسند ہوں گی یعنی ساری عادتیں دیکھو مجموعی طور پر دیکھنا ہے وہ تمہاری کتنی خدمت کرتی ہے ماں باپ کو چھوڑ کے آئیے بہن بائیوں کو چھوڑ کے آئیے تم سے پہلے اٹھتی ہے تمہارے بات سوٹی ہے اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ میاں بیوی اکٹھے کہیں گئے ہوتے ہیں تو راستے کے اندر دونوں آ رہے ہیں بچہ بیوی نے اٹھایا ہوا ہے جبکہ طاقت بار مرد ہے اور پھر جب واپس گھر پہنچتے ہیں تو خامد کہتا ہے کہ جلدی جلدی پانی بناو اور وہ کبھی برف توڑ رہی ہے کبھی چینی میں لا کے پانی تیار کر رہی ہے اور پھر سب سے پہلے خامد کو دیتی ہے بچتے تو خود پیتی ہے کمزور بھی بیوی ہے دونوں ایک طرح کی دھوپ میں چل کے آئیں بچہ بھی بیوی نے اٹھایا ہوا تھا اور آ کے خامد بیوی کو کہتا ہے کہ یہ کام تو کر لیکن پھر بھی اس کی زبان پر شکوا نہیں آتا اس کو قیدر تم پانی تیار کرو پانی پیتا کہتا ہے اب کھانا پکاؤ اس گھر میں پھر بیوی بابستی خانے میں چلی جاتی ہے کھانا پکا کے آدھے گھنٹے گھنٹے بعد پھر مرد کے سامنے لگتی ہے وہ کھاتا ہے کھا کے پھر کہتا کھانے دباؤ اور شکوا نہیں کرتی کہ عجیب بات ہے تیرے ساتھ میں بھی اسی طرح تکی ہوں میں نے بچہ بھی اٹھایا ہوا تھا میں نے پھر پانی تیار کیا اب کھانا سخت گھرنے میں بنایا یہ اس کی اچھی عادت ہے کہ فرمایا اگر تم اس کی کچھ عادتوں کو دیکھ کر پریشان ہوتے ہو تو کچھ اس کی عادتیں ایسی بھی تو ہوں گی جو تمہیں پسند ہوں گی اگر یہ تم سوچ لیا کرو تو تمیہ بی بی کے اندر محبت کا رشتہ مستاکم ہوگا کمزور نہیں ہوگا بلکہ کوئی شہ بھی جو ہے اس کے کوئی نہ کوئی فائدے ضرور ہوتے ہیں وہ مثال دیتا ہے وہ کہتا ہے جو گھڑی بند پڑی ہے نا ایک دن میں دو مرتبہ وہ بھی سچ بولتی ہے مثال کے طور پر گھڑی بند ہوگی بارہ بجے تو جب دن کے بارہ بجے ہیں اس وقت گھڑی سچ بول رہی ہوتی ہے رات کو جب بارہ بجتے ہیں دو گھڑی سچ بول رہی ہوتی ہے کہتا ہے جو خراب گھڑی ہے وہ بھی دن میں دو مرتبہ سچ بولتی ہے تو اگر کسی شخص کی خرابیاں تمہیں نظر آئیں تو اس کی کوئی خوبی بھی ڈھوڑ لیا کرو مکھی کی طرح نہیں کہ سارے بدن کو چھوڑ کر جہاں زخم ہو وہاں بیٹھنا ہوتا ہے جہاں خوشبو ہو وہاں بھی تو جاؤ اس لیے فرمایا حضور علیہ السلام جو جارہ روکو کیجئے خاندانوں کو جوڑنے کا اور میاں بیوی کے اندر باہم محبت پیدا کرنے کا یہ کتنا حکمت بڑا جملہ ہے یہ جوامی القلم سے ہے یہ جملہ اور کتنا حسنہ اس جملے کے اندر فرمایا اگر اس کی کوئی بات تمہیں ناپسند ہے تو کوئی اس کی ایسی بات بھی تو ہوگی جو تمہیں پسند ہے اور تم اس کو دیکھ لو بلکہ صوفیہ فرماتے ہیں اگر خوبی دیکھنے کا شوق ہو تو کسی اور میں دیکھو اور برائی دیکھنے کا شوق آئے تو اپنے اندر دیکھو اگر انسان اپنی زندگی کے اندر یہ رویہ بنا لے تو زندگی میں ہست آ جاتا ہے لیکن ہمارا جو عمومی رویہ ہے ہم برائی اوروں میں دیکھتے ہیں اور خوبیاں ساری اپنے اندر دیکھتے ہیں وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ کسی کی طرف انگلی اٹھانے والا ذرا غور تو کرے کہ باقی انگلیاں اس کی اپنی طرف اٹھ رہی ہیں تو ذرا تدبر تو کرے ذرا غور تو کرے اس لئے فرمایا اگر اس کی کوئی عادت تمہیں نا پسند ہے نا گوار ہے تو کوئی اس کی ایسی عادت بھی ہوگی کہ جو تجھے پسند ہوگی اس عادت کو دیکھ کر کے تم اس کے ساتھ محبت کر سکتے ہو